اسلام علیکم جی کیسے آپ ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی آج آپ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑی نیوز تھی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کیجئے اور آپ کو ساتھ لائف ویڈیو بھی دکھائے جائے گی تو ویڈیو پوری دیکھئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یوٹیوب کے اتنی زیادہ ویڈیوز میں سے بندہ ایناچیز کی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے پسند کیا ہے تو پلیس پوری ویڈیو دیکھئے گا شروع سے لے کر آخر تک تو آج پاکستان کے لئے ایک بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے فین کے لئے بہت بڑی نیوز ہے پاکستان کے لئے بہت بڑی نیوز ہے کہ آخر سترہ سالوں بعد کتنی دی سترہ سالوں بعد انگلینڈ کی ٹیسٹ کر کر ٹیم پاکستان کے دورے کے اوپر آ چکی ہے اور پاکستان اسلامباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر وہ لینڈ کر چکے ہیں تو ابھی آپ کو میں انشاءاللہ تعالی برائے راست اسلامباد کے انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر لے کر جاؤں گا جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم اس وقت لینڈ کر چکی ہے اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر قدم رکھ چکی ہے جی بین سٹوک کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے اوپر پہنچ چکی ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کھیلیں گے جی سترہ سالوں بعد تو ایک بہت بڑی خبر ہے جی جو آج میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اور ابھی آپ لوگ میرے ساتھ بے شک دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے لائیو مناظر بھی دکھوں گا جہاں پر ٹیم لینڈ کرنے کے بعد باہر آ رہی ہے اور ہوتل کی طرف جھا رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم جو سترہ سالوں کے بعد بل آ کر پاکستان کی سردامین کی اوپر آ چکی ہے اور پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ میچ سیریز کھیلے گی انگلینڈ کی ٹیم جو فائنلی پاکستان کے اندر آ چکی ہے اور پاکستان کے لئے بہت بڑی اچیو منٹ ہے اللہ کے کرم سے جی بخیرف یہ سیریز ہوگی تو پاکستان کے اندر بہت حد تک کرکت دوبارہ سیرے سے بہال ہو جائے گی تو سب سے بڑی نیوز آپ لوگوں کو آج میں سنا رہوں میرے لئے خود یہ بہت بڑی نیوز ہے تو میں نے کہا بلا تاخیر آپ لوگوں تھا کہ یہ نیوز پہنچ آئی جائے تو بلا تاخیر میں اب آپ لوگوں کو اسلامباد انٹرنیجنل ایرپورٹ کے اوپر لے کے چلتا ہوں جہاں پہ انگلینڈ کی کرکت ٹیم آرائیب کر چکی ہے جی پہنچ چکی ہے اور وہ لوگ ہوتل کی طرف جا رہے ہیں تو اب آپ کو میں لائیو مناظر دکھانے جا رہوں جی اسلامباد انٹرنیجنل ایرپورٹ کے تو وہاں پہ آپ لائیو مناظر دیکھیں کہ کس طرح انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کی سردامین کی اوپر آئی اور وہ سارے کھلاڑی ہستے مسکراتے بن سٹوک کی قیادت میں ہوتل کی طرف جا رہے ہیں تو اب نیکس مناظر آپ لوگوں کے موبائل کی سکرین کو پر چلیں گے اسلامباد انٹرنیجنل ایرپورٹ کے لائیو مناظر جی چلتے ہیں انٹرنیجنل اسلامباد ایرپورٹ کی طرف جی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ اسلامباد انٹرنیجنل ایرپورٹ کی اوپر انگلینڈ کی ٹیب آ چکی ہے اور وہ اپنے ہوتل کی طرف جا رہی تھی سارے کھلاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ہستے مسکراتے گپیں لگاتے ہوئے اپنے اپنے ہوتل کی طرف جا رہے تھے تو اب اس لائے پاکستان کے ساتھ انگلینڈ کی کرکر ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلے گی پاکستان کے لئے بہت ہی خوشہائن بات ہے کہ اتنے لمبے ٹائم کے بعد اتنے لمبے حرثے کے بعد انگلینڈ کی ٹیسٹ کرکر ٹیم فائنلی پاکستان کی ساتھ زمین کے اوپر آئی اور پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلے گی پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان کا اور انگلینڈ کا پنڈی کے انٹرنیجنل سٹیڈیم میں کھیلے جائے گا تو اس کے بعد پھر کراچی اور اس کے بعد پھر لاہور میں بھی ٹیسٹ میچ سیریز کھیلے جائے گی پاکستان کے لئے بڑی ضروری ہے نیوز تھی بہت بڑی نیوز تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھیں تو آپ لوگوں کو امید ہے کہ یہ نیوز اور یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگوں کو یہ نیوز یا آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کا ضرور اظہار کیجئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ناظرین کے لیے میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹن آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی خبر لائجے جسے دیکھے آپ لوگ خوش ہوں گے اور آپ لوگ خوش ہوں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گے کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا تو زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے بہت ہی جلدی پھر ملوں گا اس وقت تا کے لیے اجازت اللہ حافظ